ہلو دوستو سب سے بلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں صبح با خیر پھر سے جو ہے ایک نئے ویڈی کے ساتھ اب تک پہنچا رہا ہوں میرے اسلامی بھائیو آج میں آپ کو دھائی دن کا زھوپڑا جسے کہتے ہیں میں آپ کو اوہ دکھاؤں گا لیکن دھائی دن کا زھوپڑا وہ نہیں ہے اور دھائی دن میں بنایا بھی نہیں ہے جنت کا گھر بھی نہیں ہے لوگ بولتے ہیں کہ دھائی دن کا زھوپڑا جنت کا گھر اے سب کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دوہزر تیس کا جو ویڈیو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل میں بھیسٹ کر کے دھائی دن کا زھوپڑا کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ اس ویڈیو میں ہر چیز جو ہے دھائی دن کا زھوپڑا کا بارے میں ان کے بارے میں حقیقت میں بتایا اصل میں وہ ایک مسجد ہے اور بادشاہوں نے اس مسجد کو بنایا یہاں تک کہ جو رسے دھائی دن کا زھوپڑا کا مراد اور دھائی دن کے اندر نگول کو ہٹا کر کے ہزا گھڑی نواز کا جو سوینی کے تلوار لے کے دھائی دن کے اندر کبزہ کے لے ہمارے مکتی صاحب جو ارشاد کی ہے چلیے ہمیں آپ کو دھائی دن کا زھوپڑا تک لے کے چلتا ہوں پھر ان کا حقیقت بات پر ساتھا ہوں دوستو ہم لوگ جو ہے دھائی دن کا زھوپڑا میں انٹری کر رہے ہیں آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں آپ کو دھائی دن کا زھوپڑے کے حقیقت پھر سے میں بران کروں گا کہ اس جگہ کے حقیقت کیا ہے لوگ بہت کو سوچتے ہیں کہ اس کو جندہ تو نے بنایا دھائی دن میں جندہ تو نے بنا دیا یہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو اس جگہ کے حقیقت بتاؤں گا آپ ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھتے رہیے اور دھائی دن کا زھوپڑا جو ہے حضرت خادہ گرینواز کے درگاہ سے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ یہ سات منٹ کا راستہ ہے بہنی طرف اور لگ بک پانچ سو سے چھے سو میٹر دور ہوگا زیادہ نہیں میں آپ کو اس جگہ کے حقیقت بتاؤں ہوں یہ یہ رہا آ رہا ہوں تیار رہنا یہ یہ ہے دھائی دن کا زھوپڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھ دھائی دن کے زھوپڑے کا اندر ہے ایک مسید ہے پیارہ سا بہت سندر سی مسید ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور دھائی دن کے زھوپڑے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ضرور آپ ویڈیو کو جو ہے نا آخر تک دیکھیں میں آپ کو ایک ہی رہی کوث کرتا ہوں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دھائی دن کے زھوپڑے کی حقیقت کیا ہے دیو دیکھ لو آپ ویڈیو کو دیکھ لو میں آپ کو دکھا رہا آؤں یہ اجمیر شریف سے جو ہے اجمیر خازہ گری نواز ملیدن چیستہ اجمیر رحمت اللہ علی کے مجار شریف سے آپ کو دائنے طرف جو تاراگر پہاڑ کی راستے جاتے ہیں وہاں سے آپ کو زیادہ نہیں پاس سے سات منٹ دائی دن کے جھپڑا آنے میں لے گا تو نہیں نہیں بنایا پہلی بات دوسری بات اگر ہسٹریو عبدہ ہندوستان اٹھاک آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دھائی دن کے جھپڑا اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضر خازہ گری نواز ملیدن چیستہ اجمیر رحمت اللہ علی نے پیتھوی راج سے جہاد کیا تھا پیتھوی راج سے جو ہے لڑائی کیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دھائی دن کے جھپڑا یہ رہا دیکھیں یہاں پہ ایک دو تین چار پاک چھے چھے دروازہ آپ کو مل جائے گا دیکھنے کو چھے دروازہ میں آپ کو یہ پیلار جو ہے نا اور اچھے سے کٹنگ کر کے پتھر کو ترس ترس کر کے جو ہے پتھر کو بنایا ہے لیکن میں آپ کو جہاں کہ حقیقت بتاؤں گا آپ ویڈیو کو جو ہے نا آخر تک دیکھیں اگر ویڈیو آخر تک آپ نہیں دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا نہیں چلے گے کہ کیا ہے تو اس لئے میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ دھائی دن کے جھپڑے کے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں دھائی دن میں نہیں بنا جنہ تو بھی نہیں بنایا تو جب پیٹھوی راج نے اس قیلہ کو قبضہ کر کے رکھا تھا نا تو حضرت خاجہ کری نواز موندین چسنجمی رحمت اللہ علی نے چیلنج کیا تھا کہ چلو لڑھائی کر لو یا پھر اسلام کو بل کر لو تو پیٹھوی راج نے لڑھائی کیا اسلام کو کوبول نہیں کیا حضرت خاجہ کری نواز کے پاس بہت کم سہینکتے اور پیٹھوی راج کے پاس بہت زیادہ سہینکتے بہت زیادہ تو دھائی دن کا جھوپڑا کا مطلب یہ دیکھو مسجد میں نماز ہوتی ہے جوتے چپل بہار اتارے کیا لکھا ہے تو یہ مسجد ہے دھائی دن کا جھوپڑا جسے کہتے ہیں نا وہ مسجد ہے میں آپ کو ان کا اس جگہ کے پیلار اور اس جگہ کے سندر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں اس کا یہ دیکھئے یہاں پہ لگ بگ بہت زیادہ پیلار ہے اور میں نے آپ کو دوہجار تیس کے بھیڈیوم بھی اس کے بارے میں بتایا ہوں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے کہ یہ دھائی دن کا جھوپڑا اسے کیوں کہا جاتا ہے دیکھو اس جگہ جو ہے نا پانچ وقت نماز چلتا ہے اس جگہ میں یہ کہاں پانچ وقت نماز پڑھا جاتا ہے یہ کوئی دھائی دن کا جنت کا گھر نہیں ہے میں آپ اس کا حقیقت میں بیان کرتا ہوں کہ جب پیرچوی راج سے چیلنج ہوا حضرت خاجہ کری نماز رامات اللہ نے چیلنج اب کیا نا تو حضرت خاجہ کری نماز کے پاس بہت کم سینک تھے اور پیرچوی راج کے پاس بہت زیادہ سینک تھے جس کے وجہ سے خاجہ کری نماز نے چیلنج کیا اور لڑتے لڑتے دھائی دن سے دھائی دن نہیں بنا دھائی دن سے پہلے اس کیلہ کو حضرت خاجہ کری نماز نے قبضہ کر لیا جس کے وجہ سے دھائی دن کا چھوپڑا کے ٹائٹل پڑ گیا آئی ہے جس کے وجہ سے بولے جاتا ہے دھائی دن کا جھوپڑا یہ رہا آپ ان پیلاروں کی دیسائن جو ہے نا آپ دیسائن دیکھیں گے اتنی طرح کر کے جو ہے اس دیسائن کو بنایا گیا ہے ماشاءاللہ بہت بڑیا بنایا ہے تو اسی طرح جو ہے نا حضرت خاجہ کری نماز نے دھائی دن میں اس کیلہ کو فتح کیا اور اسلام کو آباد کیا اور جتنی بھی سینک تھے پیرچوی راج کا سب کے سب جھ مارے گئے یا پھر اسلام کو قبول کر لیے اس لیے اس جگہ کو دھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے باقی جنتوں نے بنایا اس نے بنایا اس نے بنایا سب کے سب یوٹیوب بیڈیو میں جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا حقیقت کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دھائی دن کا جھوپڑے کا ٹائٹل کیوں ہے اس جگہ کی یہ ٹھیک آپ کو جو ہے نا حضرت خاجہ کری نماز کے مجار شریف سے آپ کو پانچ سو سے چھ سو میٹر دور پر پڑے گا دھائی دن کا جھوپڑا اور دھائی دن میں حضرت خاجہ کری نماز نے اس جگہ کو فتح کیا تھا لڑھائی کیا تھا اور پھر چوی راج کے پاس اتنی سینک تھے کہ حضرت خاجہ کری نماز کے پاس اتنا سینک نہیں تھے پھر بھی حضرت خاجہ کری نماز نے اس جگہ کو دھائی دن کے اندر فتح کیا جس کے وجہ سے اس جگہ کا ٹائی دن پڑے گیا دھائی دن کا جھوپڑا باقی آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے یہاں پہ نماز ہوتی ہے پانچ وقت کا اب نماز پڑھ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں یہی چیز اور کچھ نہیں ہے باقی اگر بولیں گے کہ دھائی دن کا جھوپڑا کو جنت کا گھر بنا دیا تو یہ گلت بات ہے جھوٹ بات ہے یہ یہ سب کچھ نہیں ہے حضرت خاجہ کری نماز مولدین چستے کے پاس بہت کم سینک تھے اور کم سینک ہونے کے وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ کری نماز کو اتنی مطلب طاقتیں عطا کی کہ پیٹھوی راج کے سینک کو اتنا دوڑایا اور دوڑانے کے بعد جو ہے ان کو ہرا دیا یا پھر پیٹھوی راج کا سینک مارے گئے یا پھر اسلام کو قبول کر لئے تب جا کے اس کا ٹائٹل پڑ گیا دھائی دن کا جھوپڑا میرے بھائیوں جو لوگ بھی بیڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور آپ دوسری تک پہنچائیے اور جھوٹ سے بچیے اور حقیقت پہ چاہیے یہ حقیقت میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ ہیشٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو بعض کتابوں بھی بیان آیا کہ حضرت خاجہ کری نماز یہ جگہ جو ہے پیٹھوی راج کا اڈا تھا یہاں پہ اس کا جو ہے نا پیٹھوی راج کا لیکن حضرت خاجہ کری نماز رحمت اللہ تعالیٰ نے دھائی دن میں اس جگہ کو حاصل کر لیا لڑھائی کرتے ہوئے تب جاکہ اس جگہ کا نام پڑھا دھائی دن کا جھوپڑا جنت کا کوئی گھر نہیں ہے اور خاص کر کے سب سے بڑی باتیں میں آپ کو ممبر دکھاتا ہوں یہ رہا امامتی کے جگہ اور یہ رہا ممبر یہاں پہ پانچ وقت نماز پڑھ ہی آتی ہے ہے نا بچے بول رہا ہاں چلے ما شاء اللہ تو پانچ وقت نماز ہوتی ہے جس کو وجہ سے یہ مسجد ہے اور کچھ نہیں ہے جنتوں کا گھر نہیں ہے یہ خیال میں مطلب ہے نا بار بار میں آپ سے بول رہا ہوں یہ دھائی دن کا جھوپڑا حضرت خاجہ کری نماز نے پیٹھوی راج سے لڑھائی کرتے ہوئے فتح کیا تھا اسے حاصل کیا تھا دھائی دن میں زیادہ نہیں لگا دھائی دن میں جہاد کر کے اسلام کو آباد کیا اور پیٹھوی راج کا سینی کو نے اسلام کوبھل کیا یا پھر مارے گئے حضرت خاجہ کری نواز سے لڑھائی کرتے کرتے اس لئے اس کا ٹائٹل ہے دھائی دن کا جھوپڑا جھوٹ سے بچیے یہ کوئی جنتوں کا گھر نہیں ہے بس لوگوں کا بولنا ہے کہ اس کو جنتوں نے بنایا دھائی دن میں نہیں یہ پیٹھوی راج کا گردے نشی کے جگہ ہے پیٹھوی راج یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اور اسی جگہ پہ جو ہے لڑھائی کر کے اس جگہ کو فتح کیے تھے حضرت خاجہ کری نواز مہنے دن چیستہ جمیر رحمت اللہ علی میری اسلامی بھائیو پھر ملیں گا آپ سے دوسری بھیڈیو میں جو لوگ بھی بھیڈیو کو دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ضرور آپ بھیڈیو کو شیئر کریں دوسرے تک حقیقت کو پہنچائیے ماشاء اللہ یہ گیٹ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈھائی دن کا جھوکڑے کا گیٹ جو شریف پتھر سے بنایا گیا ہے اور پتھر کو ترش کر کر کے جو ہے اس جگہ پہ دعا بھی لکھا ہوا ہے تو بھائیو کبھی بھی اگر عجمی شریف آنا تو ضرور ڈھائی دن کے جھوکڑے پہ آنا اور ہو سکے تو ڈھائی دن کے جھوکڑے میں ایک وقت کا نماز بھی ادا کرنا پھر ملتے ہیں دوسری بیڈی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ